سپیکر پنجاب اسمبلی اب گرفتار رکن اسمبلی کو بولانے کے مجاز ہوں گے پرڈکشن آرڈر جاری کرنے کے لیے اسمبلی رولز آف پرسیجر میں ترمیم کی منظوری گرفتار رکن سپیکر کی اجازت کے بعد ایوان میں آ سکیں گے حمزہ شہباز نے خاجہ سلمان رفیق کے پرڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا بلدیاتی ادارے بے اختیار ہیں ہم نیا سسٹم لا رہے ہیں فنڈز کی کمی ہے فلحال حکومتی نمائندوں کو فنڈز دیں گے میاں اسلم اقبال کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا شکفتگو بولے حکومت وعدے پورے کرے گی آداف کے حصول کے لیے جان لڑا دیں گے سانتی پالیسی دے کر سانتی شعبے میں انقالات کی بنیاد رکھ دی ہے تیس سال کی خرابیاں چند ماہ میں دور نہیں ہو سکتیں اب کام کر کے دیکھانے کا وقت ہے وزیراعلا پنجاب کی وزراء کو کارکردگی میں بہتری لانے کی ہدایات کہتے ہیں ہسپتالوں، تھانوں اور ترقیاتی سکیموں کو خود جا کر دیکھوں گا کام کرنے والوں کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے پرفارمنس نہ دکھانے والوں سے باز پرس ہوگی وزراء کی کارکردگی کی جانس پر تال جاری ہے ناکس کارکردگی والے وزراء کی تبدیلی کا فیصلہ وزیراعظم کریں گے پولس خاموش، تماشائی، شہر میں اغواق کی وارداتوں میں اضافہ مصطفی آباد میں پندرہ سالہ امار مبینہ طور پر اغوا امار گھر سے سکول جانے کے لیے نکلا مگر راستے میں غائب ہو گیا والدین مصطفی آباد تھانے میں اندراج مقدمہ کے لیے درخواست چونکہ علاقے میں ٹریکٹر ٹرالی نے ایک شخص کو کچل ڈالا زخمی حالت میں شہری کو جنہ اسپتال منتقل کیا گیا جانبار نہ ہو سکا جانبارک شخص کی شناخت امران کے نام سے ہوئی لاش مردہ خانے منتقل ٹریکٹر ٹرالی کا ڈرائیور موقع سے پرار اور خاتون ریسکیو اہلکار کو حراسہ کرنے کا معاملہ ثابت ترجمان ریسکیو پنجاب جام سجاد نوکری سے برخواست الزام ثابت ہونے پر جام سجاد کو نوکری سے برخواست کیا گیا نوٹیفیکشن جاری